پیرے ویدیار کیوں بیئے پرتھوں اس کے ویدیار کیوں کے لیے کل میں نے ہرشوردن کے بارے میں ویویج نہ کی تھی ہرشوردن کی راجنیتک اپلک دیا ہرشوردن کی دھارمک و سانسکرطک اپلک دیوں کے بارے میں ویویج نہ کی تھی پیرے ویدیار کیوں ہرشوردن کے بارے میں آج میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں ہوینسان پیرے ویدیار کیوں ہوینسان کون تھا اس نے بھارت کی یاترہ کب اور کس کے ساسن میں کی اور اس نے بھارت کے سندر میں کون سے گرنث کی رچنا کی پیریا ویدیار کیوں ہونسان پرشید چینی یاتری تھا بھارت میں مات مابود کے پویتر تیرخ اسطلوں کے درسن کرنے کے لیے پویتر بود گرنثوں کا عدن کرنے کے لیے 635 ایسوی سے 645 ایسوی کے بیر ہرس وردن کے ساسن کان میں اس نے بھارت کی یاترہ کی وہ بھارت کی یاترہ کب کی 635 ایسوی کے بیر کس کے ساسن کان میں بھارت میں یاترہ کی ہرس وردن کے سمیں میں اس نے بھارت کی یاترہ کی پیریا ویدیار کیوں اس نے بھارت میں جو کچھ بھی دیکھا اپنا یاترہ ورطان اپنے گرنث سی یو کی میں لکھا ہرس وردن کے گرنث کا کیا نام ہے سی یو کی پیریا ویدیا کیوں ہر سو بردن اپنے گرم سی او کیم میں کیا لکھتا ہے بھارت میں چوری ڈکیتیاں نہیں ہوتی ہے بھارت میں چور نہیں ہے بھارت میں ڈاکو نہیں ہے اور آگے ہی کیا لکھتا ہے ایک اور تو لکھتا ہے بھارت میں چوری ڈکیتی نہیں ہے بھارت میں سانتی نبستہ ہے اور آگے کیا لکھتا ہے کہ مجھے انیت بار بھارت میں ڈاکو نے مجھے لٹا دو پرس پر ویروتھا باس باتیں کرتا ہے ایک آپ کو میں درشتان بتا تو ہوچک درشتان پیلے ودیارتیوں حویل سانگھ لکھتا ہے میں نے بھارت کی یادرہ کی بھارت کے منگوں سے اوپر جا رہا تھا ہے حویل سانگھ کا پوٹو اپنے ایک اوپر اتحاس کی کتابوں میں ہے ہٹا 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 حویل سانگھ جا رہا ہے اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے سر پر بال نہیں ہے گلے میں مالا پہنی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک جھڑا نڈکا ہویا ایک حالت میں لوڑے کا پیٹا ہے اور بھائرام چلا جا رہا ہے راستے میں جنگلوں میں ڈاکو ملتے ڈاکو کہتے ہیں جوسٹوں میں کہاں جا رہا ہے اور تیرے جھڑے میں اور تیرے پیٹے میں کیا ہے اور وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے صرف کھانے کی روٹ یا کپڑے میں نئیے کھولioni سے الطاقت پیٹی کوaa HECH偏 اس کا جھڑا کھولتے ہیں جھڑا کھولتے ہیں اخلے کھولی سے اندر سے کٹاو بین کپڑے ملتے چور ڈاکو پیٹی کو کرتے بند اور مارتے ہیلسان کو پکڑ پکڑ کر کہ تُو نے پہلے کیوں نہیں بولا رہے کہ اس میں دھن نہیں ہے کیوں ہمارا ٹائنگ خراب کیا میں نے بولنا تھا نا اس میں کچھ نہیں ہے چور ڈاکو اسے مارتے بھائینا ماغے بڑھتا پھر تھوڑا آگے بڑھتا پھر چور اور ڈاکو اسے روپتے پھر اس کا سامان چاہ کرتے پھر کچھ میں ملتا پھر اسے مارتے بہچارہ مار کھاتا کھاتا مدیو پردیس پہنچا وہ کیا لکھتا ہے مدیو پردیس میں کچھ مجھے بھیلون نے پکڑ لیا کچھ مجھے آدی واسیوں نے پکڑ لیا آدی واسی بہت ہی اچھے تھے وہ سارے آدی واسی مجھے اپنے کٹیا کے اندر لے گئے مجھے کٹیا کے اندر بیٹھایا ہے اور بیٹھانے کے پسچا انہوں نے مجھے علپا ہار ہے ناستہ کریا میں بڑا خوش ہوا بھاستہ میں بھارت اتھیتی دیو بھوکہ دیس ہے اب یہاں پر اتھیتی کا ستکار ہو رہا ہے ناستہ کرنے کے بعد انہوں نے میری سیوہ کی ارے واہ رہ واہ بھارت اتھیتی دیو بھوکہ دیس اس کے پسچا انہوں نے مجھے سنان کروایا ہے پانی سے سنان دوسرے سنان سنان دوسرے سنان میں بہت خوش ہوا واہ رہ واہ یہاں کے آدھی واسی کتنے بھلے ہیں اتھیتی دیو بھوکہ دیس سنان کرنے کے بعد مجھے نینے وستر پہنے کے سوادشت بھوجن کرائے گیا واہ رہ واہ بھارت مہان دیس اس کے پسچا وہ مجھے ہے گاچیں بجاتے ہوئے جنگلوں کی اور لے گئے میں بڑا پرسن تھا میں بڑا پرسن چھت تھا جنگل میں لے گئے اور میں نے وہاں پر دیکھا ایک دیوی کی بہت لمبی مورتی بنی ہوئے سام کا سمیں ہو گیا ہے اور سب وہ مورتی کے آج پار ہو 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 کرتے ہوئے ناشنے لگے میں پورا ماجرہ سمجھ گیا ہوا انسان آج تجھے بلی دینے کی تیاری ہے اب وہ کہہ رہا تھا یہ ماتمہ بودھ میں کہاں پہ آکے پھس گیا ہاں حرین سام لپتا ہے انہوں نے مجھے بیوی کے سامنے سلا دیا آج تو میں سمجھ گیا بودھ کے پاس جانے کی تیاری جیسی وہ مجھے رسی سے بانگ لے تھے اچانک جور دور آندھی آئی اتنی آندھی آئی اتنی آندھی آئی سارے آندھی واشوں کی آنکھیں بھنگ ہو گئی وہ وہاں سے وہاں بھاگنا لگے میں پھٹا پھٹ وہاں سے اٹھا آندھی آ رہی تھی لیکن پھٹا پھٹ وہاں سے بھاگا اور بڑی مشکل سے بھاگ کر میں نے اپنے پران بچائے یعنی میں وہاں سے نہیں بھاگتا تو وہی پان مجھے اوپر پہنچا جیا جاتا یہ تھا ہولین سانگ کے بارے میں میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کار نہیں بتائی تو ہولین سانگ نے بھارت کی یاترہ کب کی 625 سے 645 چین کا یاتری تھا اور بھارت میں اس نے کونسا گرنت لکھا شیعو کی گرنت لکھا پیر ویدیار کیوں ہولین سانگ نے راجستان میں کانکہ یاترہ کی راجستان میں بھین مال جالور کی یاترہ کی اور جیپور کے ویرات نگر میں بھی اس نے یاترہ کی میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھا پرشید چینی یاتری ہولین سانگ نالاندہ وجہ ویدیریلے میں رہ کر ویدیارت کی کے روپ میں ادھین کا پارے کیا میں نے یہ بھی بتائی تھا ہولین سانگ لکھتا ہے ہولین سانگ کیا لکھتا ہے ہر سو وردن کے سمیں نالاندہ وجہ ویدیارما کے آچاریں سیل بندر تھے یہاں پر دس ہجار ویدیارتی ادھین رت تھے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا نالندہ ویسو ویدیالے میں پرویز پانے کے لیے کٹھور پرتیو گیتہ پرکشا ہوتی تھی جس میں سے دس میں سے دو یا تین ویدیار دی بے مشکل اترین ہوتے تھے نالندہ ویسو ویدیالے کا کاریر نالندہ ویسو ویدیالے کا کاریر تیبت کی اور بھارتی سنسکرتی اور شکسہ کا پرچار پرسار کرنا تھا ہر سوردن نے سو گاؤں کی آئے نالندہ کا خرچہ چلانے کے لیے دان میں دی پی یہ ویدیالتیوں ہیں ہر سوردن نے سیلا دیتیا کہا ہے سیلا دیتیا کا نام دیا ہے اور بھارت کے بارے میں دھرم کے بارے میں اس نے کافی کچھ لکھا ہے اسی ہونسان نے ہر سوردن کی مہموقعت پریشت کے بارے میں قلر کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہونسان ہر سوردن کے چھٹے مہموقعت پریشت میں اپستیت ہوا پھر اند میں یہی سے ہرس وردن سے انومتی لے کر اپنے دیس چین کی اور روانہ ہوا پیر یا ویدیان کیوں یہ پتہ ہے میں نے آپ کو ہرس وردن کے بارے میں تو ہرس وردن کے بارے میں اب میں کچھ چھوٹے پرشنوں کی بیویچنا کرتا ہوں جہاں سے سننا پیر یا ویدیان کیوں پہلا پرشنہ وردن ونس کی استحابنہ کس نے کی اور اس کا دوسرا نام کیا ہے پشی بھوٹ نامت ویکتی نے وردن ونس کی استحابنہ کی اور اس کا دوسرا نام ہے پشی بھوٹ ونس اگلا پرشنہ لے لینا راجی پال کی ہتیا کس نے کی آنسر ہو جائے گا ہرس وردن کے بڑے بھائی راجی پال کی ہتیا گوڑ ساسک سسان کے کہنے پر مالوہ کے دیو گھوٹ نے کی اگلا پرشنہ ہرس وردن کا ساسک سانکار کیا ہے اور اس کی راجدانی کون سی تھی اتر ہو جائے گا ہرس وردن کا ساسک سانکار چھ سو چھ ایسوی سے چھ سو سیتالیس ایسوی تک رہا اور اس کی پرارمبیگ راجدانی تھی تھانیسور ہریانہ اور دوسری راجدانی بننے کنیوچ کو اگلا پرشنہ لینا آپ ہرس وردن اور پلکیسن دیتیا کے بیج یود کب کیسے ہیں دونوں کے بیج یودوں پر ٹپڑ لکھئے تو اتر ہو جائے گا ہرس وردن اور چالک کے ساسک پلکیسن دیتیا کے بیج نرمدہ ندی کے تٹ پر چھ سو تیس سے چھ سو چونتیس کے بیج میں یود لڑا گیا اس یود میں ہرس وردن پراجد ہوا اور اس کی جانکاری پلکیسن دیتیا کے درباری قوی روی کرتی کے اہول پرسستی سے ہوتی ہے اگلے پرشنہ لے لو اہول پرسستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا اہول پرسستی سے کس کی اپلگیوں کی جانکاری ہوتی ہے اتر ہو جائے گا اہول پرسستی کا لے کر روی کرتی جو پلکیسن دیتیا کا درباری قوی تھا اس اہول پرسستی سے ہمیں پلکیسن ویتیت کی اپلکیوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اگلا پرشنا لے لیجے آپ پنچ بھارت کا ویجیتا کون تھا آنسور ہو جائے گا پرشید چینی یاتری حویل سان نے ہر سو وردن کو پنچ بھارت کا ویجیتا کہا بنگال، بیہار، اوڑیسا، پنجاب اور کنون کتنے ہوگے پنچ بھارت کے ویجیتا اگلا پرشنا لے لیجے ہر سو وردن نے کون کون سے گرنثوں کی رچنا کی اتر ہو جائے گا پیر درسی کا ناگانن رتنا والی گرنثوں کی رچنا کی اگلا پرشنا ہر سو وردن کس دھرم کا انویئی تھا اتر ہو جائے گا اپنے جیمن کے پرارمبک ورسوں میں ہر سو وردن سیو دھرم کا انویئی تھا بعد میں بودھ بکسو دیوہ پرمیتر چینی یاتری ہونساں کے پربھاؤں میں آنے سے اس نے مہایان بودھ دھرم کو شکار کر لیا کون سے بودھ دھرم کو شکار کیا مہایان بودھ دھرم کو شکار کیا اگلا لے لو پرشنا آ کس ساسر کو سائتیاک سمران کہا جاتا ہے اتر ہو جائے گا ہر سو وردن سوئوں سائتیاکار اور سائتیاکاروں کا سرکشت تھا اس کے دربار میں بہت سارے ویدوان سائتیاکار رہتے تھے اس لیے اس کی ایک اپادی تھی سائتیاک سمران اگلا لیلی جیت پیرے ویدیاتھوں پرشنا ہونساں نے کس کے ساسرکان میں بھارت کی یاترہ کی اور کب کی اتر ہو جائے گا ہونساں نے ہر سو وردن کے ساسرکان میں 635 سے 645 ایسوی کے بھی بھارت کی یاترہ کی اگلا پرشنا ہونساں کے بھارت آنے کے کیا ادشت ہے دو ادشتیا پہلا ادشتیا کر دو بھارت میں مہاتمہ بودھ کے پویتر اسثنوں کا بھرمن کرنے یا درسن کرنا اور دوسرا ادشتیا کر دو پویتر بودھ گرنثوں کا ادھین کرنے کے لیے اس نے بھارت کی یاترہ کی اگلا پرشنا کر لو ہونساں نے راجستان میں کن اسثانوں کا بھرمن کیا پہلا ہو جائے گا بھینمار جالو دوسرا کر دو ویرات نگر جیپور اگلا پرشنا ہونساں کے گرنث کا نام بتائے اتر ہو جائے گا ہونساں نے سی یو کی گرنث کی رجنا کی اور اس گرنث میں اس نے بھارت کے بارے میں اپنے یاترہ ورطان کا اُلے کیا ہے اگلا پرشنا ہر سوردن کا درباری کلی کون تھا اس نے کون کون سے گرنثوں کی رجنا کی اتر ہو جائے گا ہر سوردن کا درباری کلی بانڈ بڑھ تھا اس نے سنسکرط باسا میں ہر سچریتر چندی ستر اور کابنبری گرنثوں کی رچنا کی اگلا پرشنا کس بوت بھکسو نے ہر سوردن دوارہ دیئے گئے ہیں اسی گھاؤں کی آئے کو لینے سے منع کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا بھنگا کا تھا جیسے اس نے ہر سوردن دوارہ پردک اسی گھاؤں کی آئے کو دان میں لینے سے انکار کر دیا یہ پیریا ویدیا کیوں میں نے آپ کو ہر سوردن کے بارے میں بتایا اگلا پرشنا کنوج دھرم ساملن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اتر لکھ دو ہر سوردن چھے سو اکتالیس ایسوی میں انیا دھرموں کی تلنا میں مہایان بودھ دھرم کو سرب سرشت شد کرنے کے لیے ہونسانگ کی ادھیکستان میں کنوج دھرم ساملن بلائیا اور اس کنوج دھرم ساملن میں ہونسانگ اور مہایان بودھ دھرم ویجائی گوشید کیا گیا اگلا پرشنا ہر سوردن کی پریاغ مہموکس پریشت سے آپ کیا سمجھتے ہیں آنسور ہو جائے گا ہر سوردن پرتی پانچ ورس میں ایک بار پریاغ میں ایک ساملن بلاتا تھا یہاں ہر سوردن کی دان سیلتا کا پرتی ہے یہاں پر ہر سوردن برامنوں کو گھریبوں کو اناتھوں کو جرود مندوں کو ان کی آوست سکتہ کے انوسع بیبین وستوں کا دان پنیا کرتا تھا ہونسانگ ہر سوردن کے چھٹے مہموکس پریشت میں اوپستیت ہوا یہ ہو گیا پیریا ویدیار کیوں ہر سوردن کے بارے میں جو بیبین پرکار کے چھوٹے چھوٹے پرشن ہوتے ہیں ان کی مہنے بیویجنا کی اکثر ویدیار کی پھائیان اور ہونسانگ میں تھوڑی چو کر جاتے ہیں باپس سننا پھائیان اور ہونسانگ پھائیان بھارت آنے والا پہلا چینی یاتری ہے پھائیان چندرگوپت دیتیا کے ساسن کال میں بھارت آیا ہونسانگ ہر سوردن کے ساسن کال میں بھارت آیا پھائیان کے بھارت آنے کے دو ادیشیہ بھارت میں ماتمہ بودھ کے پویتر اسٹھلوں کے درسن کرنا اور پویترہ بودھ گرنثوں کا عدن کرنا یہ سین کے سین دو ادیشیہ ہرسوردن کے بھی تھے پھائیان نے بھارت کی یاتری کی تین سو نینہ نو ایسوی سے چار سو پندرہ کے بھی اور ہرسوردن نے بھارت کی یاتریہ کب کی چھہ سو گنتی سے چھہ سو پیتالیس ایسوی کے بھی پیرے ویدیا کیوں یہ تھا میں اور پھائیان نے جو کتاب لکھی بھارت کے بارے میں اس کتاب کا کیا نام ہے بھاوہ کی وہ اور اس نے کونسی کتاب لکھی سی یو کی گرنث کی رجنا کی دونوں میں میں نے آپ کو تلنا بھی بتا دی تو پیرے ویدیا کیوں میں مکہ جو سی آج کے آن لین ویڈیو میں ہرسوردن کے بارے میں جو ویبین پرکار کے چھوٹے پرشنے بنتے ہیں ان کی میں نے بھیجنا کر لی ان پرشنوں کو دھیان سے دیکھنا دھیان سے سننا دھیان سے یاد کرنا کل کے میں آن لین ویڈیو میں ایک نئے ادھیا ہے ایک نئے ایمپورٹنٹ کوشن کو لے کر آپ کے سرمکش اپستیت ہوں گا اور کل کا میرا پرشنہ ہوگا چوڑ کارلنگ اس تھانیا سب ساسن سننا چوڑ دکشیر بھارت کا ایک راجونس تھا چوڑ راجونس چوڑ راجونس میں گاؤں کو کون کون سی سوطن ترتیں دی گئی گاؤں کو کون کون سی سوڑ دی گئی گاؤں کا اس تھانیا سرساسن کیسا تھا اس کی ڈیوشنہ ہم کل کی آن لین کلاسٹ میں کریں گے آج میں آپ کو یہ تک بتاتا ہوں یہ تھا پیرے ویدیار کیوں ہرس بھردن کے بارے میں very most important کوشن میں مکیر جوشی ایشریہ کولیج پالیقی اور سے ڈنیے بات تینک موسیقی